بسم اللہ الرحمن الرحیم چوری ایک مختصر سا تعرف کروانے کی مولا سجاد بادشاہ کی والدہ گرامی کا اور اس حسنی کا نام بتاؤں گی کہ جس کے پاس خدا کی طرف سے مولا حسین بادشاہ کی دلہن کی تصویر امانتاً دی گئی کیونکہ علی ابن ابی طالب کے بعد اہل بیعت میں اور کوئی علی ظاہر نہیں ہوا تھا 38 حجری میں مولا حسین بادشاہ کے ہاں ایک بار پھر سے علی ظاہر ہوئے اور ان کی ماں سیدہ شہر بانو جو یزجد کی بیٹی تھی جو کہ فارس کا بادشاہ تھا جب شہزادی شہر بانو دو سال کی تھی یزجد کے ہاں تو سلمان فارسی نے سب سے پہلے اس بی بی کی زیارت کا شرف حاصل کیا کیونکہ رسول نے اپنے دور میں ایک خط لکھا فارس کے بادشاہ یزجد کے نام اور صفیر سلمان کو بنایا رسول نے فقط دو دفعہ ہی کلم مانگا ایک بار یزجد کو خط لکھنے کے لیے اور ایک بار اس دنیا سے رخصت کے وقت نہ جانے کتنا اہم تھا وہ خط جو رسول نے اپنے ہاتھوں سے لکھا یزجد بادشاہ کے نام سلمان جب پہنچے یزجد کے پاس تو خط پیش کیا تو وہ اپنی مسند سے کھڑا ہوا خط کو پڑھا اور کہا سلمان مجھے صبح تک کا وقت دیجئے اور صبح جب سلمان دربار گئے تو یزجد نے کہا میں نے جو خط کا جواب دینا تھا وہ اسی خط کے پیچھے لکھ دیا ہے اور یہ رسول کا لکھا ہوا آپ واپس لے جاؤ اس لیے کہ میرے پاس کوئی اس قابل کاغذ نہیں ہے جس پر میں اس میں محمد لکھ سکتا اسی لیے میں نے اسی کے پیچھے جواب لکھا ہے سلمان مسکرائے اور کہا یزجد میں صفیر ہوں اور صفیر مشیعت اور ارادے کا مظہر ہوتا ہے میں جانتا ہوں کہ اس میں کیا لکھا تھا اور میرے صاحب نے مجھے جبید دیا تھا تو بتا دیا تھا کہ سلمان اس میں کیا لکھا ہے اسی لیے اگر تم تحریر کے علاوہ بھی کچھ کہنا چاہوں تو کہہ سکتے ہو یزجد نے کہا سلمان پہلے بتاؤ تم کیا جانتے ہو سلمان نے مسکرائے کے فرمایا اس میں لکھا ہے کہ میں اپنے نواس حسین کے لیے تیری بیٹی شہربانوں کی خواہش رکھتا ہوں یزجد نے کہا ایسا ہی ہے سلمان کہا تو پھر جواب میں کیا لکھا کہا جواب میں ہی لکھا ہے کہ اگر یزجد زندہ رہا تو خود خدمت میں پیش ہوگا اور جو رسول کی مشیعت ہے وہی ہماری مشیعت ہے اور نیچے میں نے لکھا ہے کہ پہلے دن سے ہی مجھے معلوم تھا کیونکہ میرے کاہنوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ یزجد جو تیرے گھر میں بیٹی آنے والی ہے یہ کسی زمینی فرد کی دلہن نہیں بنے گی تضب سلمان نے خواہش کی اور کہا یزجد جانتے ہو نا رسول نے فرمایا ہے کہ سلمان ہمارے اہل بیعت میں سے ہیں اگر تم سفیر کی قدر کرنا چاہتے ہو تو کیا میری درخواست کو قبول کروگے یزجد نے کہا کیا خواہش ہے سلمان کہا میری خواہش ہے کہ مجھے وہاں سے گزرنے کی اجازت دی جائے جہاں پر یہ شہزادی تشریف فرما ہے اور تب شہزادی دو سال کی تھی اور سلمان کو اجازت دی گئی کہ وہاں سے گزرے محل کے اس حصے سے جہاں شہزادی کنیزوں کے ساتھ تشریف فرما تھی جیسے ہی سلمان وہاں رکے انہوں نے نظری جھکا لی اور جھکی ہوئی نظروں سے کہا شہزادی آپ پر سلام ہو ان قریب آپ جواہرِ اصل کو دیکھیں گی یہ کہہ کر سلمان روانہ ہوئے جاتے ہوئے سلمان کو دوبارہ بلائیا اور یزجد نے کہا کہ ہمارے شاہی مصوروں نے شہزادی کی ایک تصویر بنائی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بارگاہ رسالت میں پیش کر دی جائے اور وہ تصویر سلمان کو امانت دی گئے اور اگر آپ زیارت سلمان فارسی پڑھیں تو اس میں جملہ ہے اے سلمان آپ پر سلام ہو کہ جس کو خدا کی طرف سے حسین کی دلہن کی تصویر امانتن دی گئی کیا کہنے اس ہستی کے کہ جس کے پاس بادشاہ حسین کی دلہن کی تصویر امانتن تھی کیا کہنے اس ہستی کے تمام علی والوں کی خیر ہو سلامت رہیں صدا مغالی کی ولایت پر قائم و دائم رہیں اور مجھ حکیر کو اپنی مخلصانہ دعوں میں ہمیشہ یاد رکھیں وزید کیجئے ہماری ویڈسائن علیرب ایکسپس ڈاٹ کوم اس کے علاوہ آپ ہماری واتس اپ نمبر پر بھی انجھا رابطہ کر سکتے ہیں سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کیلئے